مزید ایک کال شامل کرتے چلیں تصور محبوب صاحبہ میں کال کر رہے ہیں شکوال سے اسلام علیکم مالیکم اسلام جی تصور بھی ایک ریکویسٹ ہے جی بلکو بلکو نید بینک اس مرتبہ پرافٹ میں آیا ہے اور اس نے کچھ شیر ہولڈروں کو نہیں منافع دیا اور مزید کچھ سوال کرنا چاہیں گے تصور صاحب اور دوسرا ہے کہ بینک آف سنیاز کا تقریبا ریکووری ساری ہو گئی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے بارے ریکوز کا ریٹ آت ہوگا یا نہیں اور دوسرا گورنمنٹ پاکستان سے میں ریکوز کرتا ہوں کہ کمز کم آگے اتنے دو ٹین ہم آرڈی ٹیکس دے رہے ہیں اور کائنڈی یہ کیٹیکل گین ٹیکس نہ لگانے تو بہتر ہے اگر کیٹیکل گین ٹیکس لگائیں گے تو مارکس تو بلکل دیٹ آرڈی دیٹ ہے اور بلکل دیٹ ہو جائے گی بلکل بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا تصور صاحب پرسٹ اپال ان کا نائیڈی کے حوالے سے جو ہے سی سی بی سے گنسرنز انہوں نے کافی شکی ہے بینک آف پنجاب کے حوالے سے وہ پوچھ رہے تھے کہ ریکووری کیونکہ ریکووری لاؤسز جو ہے اب ہمیں کرٹل ہوتے بناظر آرہے کاؤٹل ہوتے بناظر آرہے ریٹ ہاوائیور کچھ امپروومنٹ سے ایکسپیکٹڈ ہے بردنیاں کے امیر ترین جو ٹاپ ٹری رچس پیپل ہے اس میں سے ایک وارن بفٹ ہے جو سٹاک مارکٹ کے ٹائکون کلاتے ہیں صرف ان کا سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں کہ جب وہ ایک سال میں ایک لیٹر لکھتے ہیں اپنی سکسٹی تھری کمپنیز ہیں ان کی اور وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں اپنے سی او سکو اور اس لیٹر میں یہ لکھتے ہیں کہ رول نمبر ون کہ اپنے جتنے بھی شیئر ہولڈرز ان کے لیے پروفٹ کمائیں اور رول نمبر ٹو رول نمبر ون کو فالو کریں تو میرا یہی نائی بی اور پنجاب بینک کے لحاظ سے کہ you know they should take care of their شیئر ہولڈرز جو تیسرا سوال تھا سی جی تی کے حوالے سے تھا اس پر آپ کا کومیٹ لیں گے لیکن فیلال ہمیں مختار صاحب اور کال کر رہے ہیں کراچی سے اسلام علیکم جی مختار صاحب کیا سوال کریں گے یہ سوال یہ ہے کہ یہ نظر صاحب نے کہا کہ یہ تین دن گھن کا روچو ہے تو یہ تین دن میں یہ تین دن کی کیا تین دنگ ہے کہ وہ سوال ہو سکتا ہے بالکل آپ کے سوال ادریس کرواتے ہیں سری دیر کا جو آپ کا روچوز ہے اس میں can what all aspects will be covered in three days نمبر ون یہ تین دن کا جو روچو ہے یہ بائیس گھنٹے کا روچو ہے اور بائیس گھنٹے میں اس میں جتنے بھی انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ آئیں گے اور اپنا اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے بائیس گھنٹے میں we are very much sure کیونکہ کس قسم کی education اس وقت نہ کسی institution میں پاکستان میں دی جاتی ہے کسی education institution میں نہیں دی جاتی یہ ایک experience based practical based course ہے جسے انویسٹرز بروکرز سٹوڈنٹس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بینیفٹ ہوگا and I'm pretty much sure کہ یہ جو تین دن کا کورس ہے اس کے بعد بھی ہم نے ایک اپنے institute میں ایک ان کے لیے رکھا ہے practical پہ جو bases ہیں جو تین دن کے آپ کورس کریں گے اس کے بعد چھے ہفتے تک ہم آپ کو دو دو گھنٹے کے practical training بھی دیں گے کہ how to trade online اور کہاں کہاں آپ کی خلطیاں ہو رہی ہیں وہ بھی تو it's not only three days اس کے بعد آپ کو پورا ایک چھے ویک کا بھی جو all those people those who are interested ان کو training بھی جائے گی سمین صاحب ہمیں کال کریں کراچی سے اسمین صاحب اسلام علیکم جی اسمین صاحب اسلام علیکم والیکم السلام کیا سوال کریں گا جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بینیو فائنشل اسٹوڈنٹ اور ورکنگ انہا فائنشل کنسلٹنٹ فرم سو مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ اس روڈ شو میں ایک پروفیشنل کیا کچھ سیکھے گا اور مینکہ وہ چیزیں دگا اوٹ کر لے گا جو اس نے ایسے نہیں سیکھی ہوں گی in a local markets like technicals ہیں ابھی تک ہم aware نہیں ہے technical analysis میں so کس طریقے سے کہ جب میں Bloomberg دیکھتا ہوں Reuters دیکھتا ہوں تو وہاں مجھے technical correction or technical analysis میں اچھے اچھے experts کی comments ملتا ہیں so unfortunately Pakistan میں مجھے اس طریقے سے کوئی institution یا اس طریقے سے کوئی ایسا بڑا figure مجھے نہیں ملتا جو مجھے اس طریقے سے بھی دکھائے گی exposure بھی دے گی یہ ایک term ہے اور یہ بھی ایک science آج کل تو ہے اس strategy بہت ساری شائط تسیدھے ہوتی ہے بلکل 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 آپ کا سوال جو ہے ہم ادریس کرواتے ہیں سین شاہد صاحب کا سوال let me explain one thing to him کہ ان کو شاہد اس بات کہ میں چودہ سال رویٹرز کے لیے as an analyst ان کا contributor رائٹر رہا ہوں اور technical analysis میرے تین سے چار ہزار رائٹ اپس ہیں جو اسی کے اوپر ہے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ technical analysis پاکستان میں نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے اب ہے پاکستان میں میں بہت سے باہر رہا جہاں تک پروفیشنل کی بات ہے افکورس جب میں 23 years اپنے experience شیئر کروں گا آپ سب سے اس roadshow کے اندر اور وہ لوگ جتنے بھی لوگ اپنے کوئی تیس سال کا experience کوئیس سال کا experience لے کے آئے گا تو ایسی ضرور ایسی چیزیں ملیں گی experience لوگوں کو جو آپ کو normally کتابوں میں اور ویسے نہیں ملتا اگر میں بھی اپنی کتاب لکھوں گا تو ہر وہ چیز شیئر نہیں کر پاؤں گا جو میری experiences ہیں اپکور جب آپ live ہوتے ہیں تو آپ کے ایک بہت بھی مختلف environment ہوتی ہے اس crowd کے اندر آپ ان کے questions کے جواب دیتے interaction موجود ہوتی ہے تو بہت benefit ہوگا I'm very much sure اور پاکستان میں تو بہت کام ہو رہا ہے technical analysis کے اوپر کسی وقت ہم ہمارے institute سے contact کریں اور اس میں ہم different courses offer کتنے technical analysis کے اوپر ناصر صاحب سلال تصور صاحب نے جو CGT کے حوال سے پوچھا تھا there have definitely been jitters and concerns regarding new taxes being imposed in the next budget یہاں پر کس طرح سے آپ market اس کو اس کا impact لیتے پر دیکھتے میں I'm totally against of this tax capital gain tax اس کا reason ہے اس کا چھوٹے سے volume کے اوپر tax لے کے آپ کیا کریں گے آپ پہلے پائے بھڑھائیے آپ اپنا volume increase کیجئے یہ سبھ آپ کا volume increase ہو جائے جب آپ تھوڑا سا بھی tax لیں گے تو ابھی tax لیں گے اسے بہت زیادہ tax لیں گے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے investors کو بھڑھائیں اپنے volume کو کریں اس کے کامران صاحب کریں اسلام علیکم جی کامران صاحب کیا سوال کریں گے میں اسپیسی فیانس سوڈن تو میرے پہلا کوششن تو یہ ہوگا کہ اس کے روٹ سوڈنے جائے اس کے سگنیفکنس کیا ہے اس کے فیانس سوڈن اور دوسرہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے objective کیا ہے کیا انترپنیورشپ کو بیل کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ ایک سٹاک مارکٹ میں ہم لوگ جو ریمرز میں لوگ اپنا انویسمنٹ کر کے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں کیا کچھ سائنس کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو ایک سنس دینا چاہ رہے ہیں ان کا تھوڑا سمجھے objective آزیں اور یہ آزیں کہ اس کا جو روڈ ہے اس میں ایک جو سٹوڈنٹ ہے اس کے لئے کیا سنس رائی تانک سو مچ بہت ویلید سوال بہت اچھا سوال ہے جو سٹوڈنٹ ہیں جو گریجویٹ سوچکے اس مک جس کس کی جاب سٹویشن ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں انٹرپنیور ڈیویلپ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے جائے شیئر شاپ ڈیویلپ کی جائے اور ہم ان کو ریسرچ اور ان کو ٹریننگ پروائیٹ کرے اور وہ اپنے بزنس کی طرف آئے اگر آپ کو جاب آویلیبل نہیں ہو رہی جو بزنس گریجویٹ سے ہم انٹرپنیور شروع کریں اور اور ڈیفرنٹ شیئر شاپ کا کونس اپ لے آنا چاہتے اس کورس سے یہ ہمارا بہت بڑا جو ٹارگٹ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو سٹورنٹ ہیں اور جو گریجویٹ ہو چکے جو ان کو ہم کسی طرح سکل دے سکے ایک تو اپنی ٹریڈنگ خود کر سکے اس بروکر کام کر سکے اور ایجنٹ شیئر شاپ شروع کر یہ ہمارا بیسک اوبجیکٹیو ہے جو ہمارا بہت امپورٹنٹ اوبجیکٹیو ہے کہ ہم اس مارکٹ کے پائے کو بڑھائیں نجز فلال